چیک کر رہا کس گھر یہ بھی کھا دوں ٹھیک ہے ابھی یقین آپ کے آپ کو آ گیا ہے گوشت کو کھا رہے ہیں اور ان کو بہت مزہ آ رہا ہے کھاتے ہوئے آپ لوگ تو یہ چیزیں سکرین میں دیکھ رہے ہیں لیکن میں لائیو اپنی نیکڈ آئیس سے یہ چیز دیکھ رہی ہوں اور میں ہائیلی امپریسٹ کہ مطلب وہ اتنے مزے سے اس طرح اس گوشت کو کھا رہے ہیں کہ جیسے ہم کوئی باربیکیو بناتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے کچھے گوشت کو انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہو ساہی راشپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ساہی بار ٹی وی آج ہم ان کا انٹریویو کرنے آئے ہیں یہی کہ یہ کچھا گوشت کیسے کھایا جاتا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں سلام ٹھیک ٹھیک آخریت پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہ کچھا گوشت کب سے کھا رہے ہیں یہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں بچپن سے ایسیس میں کیا تھا جو آپ نے بچپن سے سے کھانا سٹارٹ کر دی مجھے بسند دیا اور ذائقہ سے اچھا ہوتا ہے تیس اچھا ہوتا ہے اس لیے میں یہ شوک سے کھا رہا ہوں اچھا ایک وقت میں کتنا گوشت کھا لے تھا ایک کلو کھا سکتا ہوں میں یہ گوشت کھانے کی آئیت آپ کو کب سے پڑی ہو مجھے یقین نہیں آرہا کہ آپ کچھا گوشت کھا سکتے ہیں تو یہ کیسے کھا میں بچپن سے کھا رہا ہوں میڈم مجھے شوک ہے ٹھیک ہے یہ ابھی میں آپ کو چیک کر رہا کر دی یہ بھی کھا رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی یقین آپ کے آپ کو آ گیا ہے یہ ناظرین بلکل کچھا گوشت کھا رہے ہیں مطلب یہ بلکل رو میٹ ہے جو میں دیکھ رہی ہوں اور میں خود بہت سپرائز ہوں کہ مطلب یہ اس طرح سے کچھا گوشت کھا رہے ہیں جی جی مجھے شوک ہے مانشاءاللہ میں بچپن سے کھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں میں جاتا ہوں سنگی دوست جو یاد دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی ہے ساتھ یہ بھی کھاتا ہوں وہ پکا کھاتے ہیں میں کچھا کھاتا ہوں اچھا سن جیسے گھر میں گوشت بن رہا ہوتا ہے کھانا پک رہا ہوتا ہے گوشت کی ایک مہک ہوتی ہے جس کو سنگنے کے بعد گھر کے سارے میمبر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کھانے کے لیے تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ جب دیکھتے ہیں سامنے سے گھائے کو جاتے ہوئے اور آپ کا بھی دل کچھ کرتا ہے جی بلکل دل کرتا ہے اکثر میں ایک اکثر میں ساتھ ہوتا ہے میں کسائی کی تکان سے گزتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے شو کرتا ہے میں کسائی کی تکان پر جاتا ہوں ٹھیک ہے ان سے کہتا ہوں یار مجھے گوشت چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر اسدیں ہیں اس نے کہتا ہے کہ یار کون سچ ہے یہ دیکھ لیے کھڑا ہے کہاں سے بوٹی آپ کو کار کر دوں ان کا گا لے میں نے کہا مجھے چیک کر رہے ہیں وہ کار کر دیں میں کھان نہیں ہے ٹھیک ہے میں وہاں سے کھاتا ہوں آٹھ دس بوٹیاں گوشت کی وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں ان نے کہا یار کیا مسئلہ ہے میں نے کہا مجھے شوق ہے بچ من سے اور مجھے اس بغیر میں رہا نہیں سکتا ہوں مجھے یہ بتائیں تو پھر اگر بھابی ایک کلو گوشت منگواتی ہوں گی تو آپ زیادہ لے کے جاتے ہیں کیونکہ رستے میں کھانا ہوتا ہوگا جی جی یہی ہوتا ہے یہی بھی ہوگا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے آپ آدھا گوشت رستے میں کھا جاتے ہیں جی کھا جاتا ہوں اچھا یہ بتائیں کہ جو پکاوا گوشت ہوتا ہے اور کچھا گوشت ہوتا ہے تو کچھے گوشت میں کیا زیادہ زائقہ ہوتا ہے زیادہ انرجی ہوتی ہے جو آپ یہ کچھا گوشت کھا رہے ہیں جی جی کچھے میں بہت زائقہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کچھے آپ یہ چیک کریں نہیں نہیں آپ کھائیے آپ کھائیے جی جی میں میں کھا رہا ہوں آپ بے چیک کرو پر پاس اکتا ہے آپ کو ان منص passageست یہ تو بہت انجوئے کر کر کے اس کچھے گوشت کھا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بھی آفر کی کہ کھائیں لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے بٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر زیادہ انرجی ہوتی ہے اچھا آپ افکرس ایک ہمارے پاس مٹن ہوتا ہے بکرے کا گوشت اور ایک گائے کا گوشت تو آپ کو ان دونوں گوشت میں سے زیادہ پسند دیدہ کون سا ہے مجھے گائے کا گوشت پسند دیدہ ہے زیادہ میں اقصر وہی کھاتا ہوں اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ گائے کا ہی پسند ہے اس میں زیادہ اچھا ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ پسند کرتا ہوں جناب یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے اسے بھی کہا کہ اس میں زیادہ ہوتا ہے تو کچھے گوشت میں بھی پکانے کے بعد اگر آپ مٹن بناتے ہیں یا بیو بناتے ہیں تو دونوں میں ڈیفرنس آجاتا ہے ٹیسٹ کے اندر بکرس پکانے کی وجہ سے تو کچھے گوشت میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے آپ اس میں وہ کیسے پتہ چلتا ہے یہ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہی جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس کے لگ رہتا ہوتا ہے جو گائے کا اس کے لگ رہتا ہوتا ہے اور مجھے پتہ الحمدہ پتہ لگ رہتا ہے کہ گائے کا یا بکرے کا ہے ٹھیک ہے تو مجھے میں پسندکہ کرتا ہوں گائے کا پسند کرتا ہوں اچھا کبھی ایسا ہوئے کہ گھر میں گوشت لاکے رکھا ہو کہ کل دعوت ہے اور وہ بنانا ہے اور جب صبح فریج کھولا گیا تو گوشت غیب تھا جی برکر ہوا ہے ایک دہا ہوا ہے میں نے ایسا کیا ہے ایک بیمان آئے تو دار کو گوشت پڑا ہوا تو میں کھا گیا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں ایک میرا دوستہ وہ گھر کے لیے گوشت لے کر رہا ہے وہ میرے پاس آیا گپ شکل گانے کے لیے آیا ہے ٹھیک ہے اس نے کلو گوشت آیا شاپر برمین کا گوشت بڑا پیار اچھا لے کر رہا ہے اچھی بوٹی ہیں یہ ٹھیک ہے تو مجھے چیک کراؤں اس نے کہا یہ بڑے خوشی سے کہا ہے اس نے کہا یہ چیک کرو میں نے ایک بوٹی کھائی ہے دوسری کھائی ہے ابھی دیسے کھا رہا ہوں اس نے کہا یار بس یہ میں گھر لے کے جانا تو ابھی سب کھا رہے ہیں وہ پڑا مطاثر ہوئی اس بات پہ اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے ابھی کھا رہے ہیں یار تمہیں میں گھر لے کے جا رہا ہوں میں گریب آدمی ہوں گھر کیا کھلا ہوں گا اس کا ہوا ہے میرے سب مجھے تو لگتا ہے پھر آپ کے دوست جو کئی مارکٹ پر نکلتے ہوں گے گروسری کرنے گوش خریدنے تو وہ آپ سے ملنے نہیں آتے ہوں گے اسی ڈر سے نہیں نہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں بس ایسے کہتے ہیں پیار سے کچھا گوش کھانے والا آگیا ہے اچھا جیسے کہ میں ابھی آپ دیکھ رہی ہوں کہ آپ بہت مزے سے اس کو کھا رہے ہیں جیسے لوگ نومل پکاوا گوش کھاتے ہیں بڑے چسکے لے لے کے تو کبھی ایسے ہوئے کہ آپ ڈرائیف کر رہے ہوں اور رستے میں کوئی مارکٹ آگئی اور کسائی کی کسی دکان پر کوئی خوبصورت سا گلابی سا گوش لٹکا ہو تو آپ نے بولا اور جیسے نوملی لوگ ڈرائیف کرتے ہوئے سنیکنگ کرتے ہیں کوئی چپس کھاتے ہیں تو آپ نے جی گوشت ہی نمٹا دی ایک دہا وہ میرے ساتھ واقع ہوا ہے میرے دوست ہیں ساتھ میرے ساتھ جو ہوتے ہیں شجا ترکیانی نام ہے ان کا اس نے کہا یا عبرال سلطانی صاحب یہ کسائی کی تکانا ہوئی ابھی میں جا رہا ہوں تو آپ کے لئے گوشت لیں گا میں تمہیں پھلی لوں گا یہ لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے ایک پہو شاپر میں گوشت لیں رکھا ہے میرے لیے ٹھیک ہے تو میں اللہ خمدر رکھا ساب کھایا اور اس نے ان کے سامنے کھایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے بڑا ٹیسٹ ہوا ہے ابھی یہ ساتھ میں کھا رہا ہوں آپ ایز سنیکنگ بھی کر لیتے ہیں یا یا کوئی خاص ٹائم میں ہے نہیں جی اچھا جیسے ابھی آپ یہ گوشت کھا رہے ہیں تو بیکوز بینگا لیڈی مجھے نظر آ رہا ہے کہ بڑا خوبصورت سی گلابی گلابی بوٹی ہیں تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اگر یہ پکے گا تو بڑے مزے کی اس کی کڑائی بنے گی لیکن ابھی جو آپ کھا رہے ہیں کچھا تو اس کا کیا یہ گوشت صحیح ہے ذائقے میں جی الحمدللہ بہت اچھا ہے بہت دست گوشت ہے یہ بہت ذائقے والا گوشت ہے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ابھی ٹیسٹ کے پکانے میں زیادی بات یہ ٹائم دے گے وہ با لیں گے پکائیں گے کھائیں گے ٹھیک ہے یہ ابھی میں کھا رہا ہوں مجھے بہت پسند آ رہا ہے اچھا جیسے کہ ہم جیسے کوئی فروٹ لیتے ہیں یا کوئی سبزی لیتے ہیں تو لیڈیز نورملی فروٹ کو چک کے بتا دیتی ہیں بھئی آم میٹھا یا نہیں ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی جب گھر والے بڑے خوش رہتے ہوں گے کہ بھئی یہ چک کے گوشت لے آیا گیا کہ بھی گوشت تازہ یا نہیں جی جی رحمد اللہ یہ ایسی جو آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں میں چیک کرتا ہوں چیک کر کے پھر لیتا ہوں کہ آج کا یا کل کا ہے ٹھیک ہے وہ رحمد اللہ میں چیک کر کے لے کر رہتا ہوں یہ ہوتا ہے میرے ساتھ اکسر میں کہیں کہ پر چیک کرتا ہوں پھر کسائی سے میں گوشت ملواتا ہوں اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جیسے گھر میں کبھی ہوتا ہے کہ لیڈیز کا موڈ نہیں ہوتا کھانا بنانے کا تو وہ آپ کی مسئلیں سوچتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں آج وہ آئیں گے تو میں آج ان کو ایک کچھا گوشت اور روٹی دے دوں گی اور زندگی سکون میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ گھر گئے اور آپ کو کچھا گوشت مل گیا جی ملا ہے کہیں دہا ملا ہے جو اگر کبھی دہا نینے پکایا ہے تو میں پڑا ہوا تو میں کھا لیا ہے اکسر ہوا ہے برسال میں کھاتا رہتا ہوں اگر پکا ہوا رکھا وہاں اور کچھا رکھا وہاں تو آپ کیا پرفیر کریں گے دونوں میں سے میں کچھا کھاؤں گا پہلے اللہ حمد اللہ پکا ہوا میں کھاؤں گا پڑا کچھا کھاؤں گا اچھا ہم نے آپ کے ایک انٹریو دیکھا تھا پچھلا تو اس میں بہت سائے لوگوں نے کومنٹ کیا ہوا تھا آپ کے لئے کہ جی نورملی کچھے گوشت وہ لوگ کھاتے ہیں جن کے اوپر کوئی آسیب ہو کوئی جنات کا کوئی ہو تو آپ نے کبھی یہ چیز چیک کر آئی ہے جی میں نے نہیں چیک کر آئی الحمدللہ تو ایسا کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک الحمدللہ ابرارہ میں سلطانی نام میں میں خلیفہ مجال ہوں عزیز سلطان بہو کا مرید ہوں الحمدللہ ٹھیک ہے مجال ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں نظر آئی ٹھیک ہے میں شوق سے کھاتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے الحمدللہ جیسے کہ ناظرین ابھی آپ نے اس پورے انٹریو میں دیکھا کہ وہ بہت مزے سے اس گوشت کو کھا رہے ہیں اور ان کو بہت مزہ آ رہا ہے کھاتے ہوئے آپ لوگ تو یہ چیزیں سکرین میں دیکھ رہے ہیں لیکن میں لائیو اپنی نیکڈ آئیس سے یہ چیز دیکھ رہی ہوں اور میں ہائیلی امپریسٹ کہ مطلب وہ اتنے مزے سے اس طرح اس گوشت کو کھا رہے ہیں کہ جیسے ہم کوئی باربیکیو بناتے ہیں اور اس کو سیلیکٹیو بوٹیز کو اٹھا کے موں میں ڈال کے انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے کچھے گوشت کو انجوائی کر رہے ہیں یہ بہت ہی میرے لیے تو لائیو کا ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ایکسپیرینس تھا اور میں ابھی تک بہت امیزڈ ہوں اس کے لیے آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ٹھیک ہے جی بڑی مربانی آپ کی آپ آئے ہیں بڑی طرح کسی کے ساتھ سارا کو دیں اجازت اللہ حافظ